بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ایک ویڈیو میں اس سے پہلے جو ویڈیو تھی میں نے اس میں بتلایا تھا کہ نو پیک بل اگر آتا ہے تو وہ نو پیک بل ہے کیا اور کیوں نہیں لائے جا رہا اور اس کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں آج میں اس کے اندر تھوڑے سی اگلی تفصیل بیان کرنا چاہ رہا ہوں نو پیک کے بارے نہیں نو پیک کے بارے میں اگلی تفصیل یہ ہے کہ میں نے بتلایا تھا کہ نو پیک بل نہیں لائے جا رہا اس لیے نہیں لائے جا رہا کہ اگر نو پیک بل لائے جاتا ہے تو امریکہ پر جو اعتماد ہے دنیا کا وہ ختم ہو جائے گا اس اعتماد کا ختم ہونے کے اندر میں نے جو لگایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ دنیا تفدیل ہو جائے گی تو آج بتلانا چاہ رہا ہوں دنیا کیسے تفدیل ہو جائے گی دنیا یوں تفدیل ہو جائے گی کہ جو عرب مالک ہیں یہ امریکہ کے ہمیشہ سے اتحادی رہے ہیں خاص طور پر سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کا ایک بڑا اتحادی ملک ہے اب اگر اس کے جو ہے اوپر ایسی کوئی پبندی لگتی ہے تو آپ سوچیں کہ باقی جن ممالک نے آپ کو پتا ہو کہ عرب کے اکثر ممالک نے اپنا پیسہ ادھر رکھا ہوا ہے امریکہ کے اندر رکھا ہوا ہے اگر وہ اپنا پیسہ نکلوانا شروع کر دیں تو اس کے نتیجے میں نکلوائیں گے کیوں پہلے تو یہ بتا دوں نکلوائیں گے اسی وجہ سے کہ بہئی ان کا اعتماد نہیں رہ جائے گا کہ امریکہ کسی کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتا ہے اس اعتماد کو ٹھس پہنچتے ہی بہت سارے عرب ممالک اپنا پیسہ نکلوالیں گے چائنہ کے ساتھ پہلے ہی سے لڑائی ہے اگر وہ بھی اپنا پیسہ نکال لیتا ہے ایسی طرح ٹرمپ نے جاپان کے ساتھ تو یہ وہ ممالک ہے جنہوں نے اپنا پیسہ رکھوایا ہوا ہے جس کی بلبوتے پر امریکہ کی یہ پوری اکانوی چل رہی ہے اگر یہ لوگ اپنا پیسہ نکلوالیں تو پھر امریکہ بلکل امریکہ نہیں رہ سکتا دوسری چیز جو اس کے اندر سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی اگر سعودی عرب تیل لوگ دیتا ہے تو آج جو تیل سفر پر چلا گیا ہے یہ تین سو ڈالر فی بیرر میں بھی نہیں ملے گا اور سمندروں میں خود بخود خطرے پیدا ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یورپ کا جو ایک یقین ہے امریکہ پر اور پورے یورپ کی سکورٹی ہے وہ بھی مخدوش ہونے شروع ہو جائے گی اور ان کا یہ ذہن بن جائے گا کہ اس کے ساتھ ہی اگر امریکہ سعودی عرب اور دوسرے ممالک کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ایک چیز جو مزید ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سعودی عرب اور اس طرح کے ممالک جو سارے کے سارے مغرب کے ساتھ ہوتے ہیں وہ نئے اتحاد بنانے کی کوشش کریں گے آج جو سعودی عرب روس کے ساتھ لڑتا ہے تو کل یہ لڑائی بلکل دوستی میں بدل جائے گی چائنہ کے ساتھ کیونکہ ان ممالک کو کسی نہ کسی ملک کی ضرورت تو رہے گی جو انرجی بھی ان کی خرج کر سکے اور ان کا دفاع بھی کر سکے تو اس کے لیے پھر خود بخود جو ہے یہاں پر روس آ جائے گا اس علاقے میں اور جو ہے امریکہ کو وہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑے گا اور اسی طرح سے بہت سارے علاقوں میں چائنہ کو قبضہ کرنے کا موقع مل جائے گا اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو درپیش ہوں گے اور دنیا بلکل تبدیل ہو جائے گی اور شاید چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں یہ تو ہمارے جیسے ملک ان کو تو پٹرول خریدنا ویسے ہی مشکل ہو جائے گا دوسری طرف اس کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ یہ ہے کہ ڈالر بلکل ایک روپے سے واقعہ تر کم ہو جائے گا ایک روپے کا بھی نہیں رہے گا اور جو ہے امریکہ کے لیے مستقل ایک مسئلہ بن جائے گا نو پیک بل اس لیے میں کہتا ہوں آج نہیں ہاں امریکہ کا ایک چیز ہے کہ وہ جب بھی اپنا فائدہ اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے بن لاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ ہم بہت انصاف پسند ہیں وہ یہ کام کرے گا لیکن ابھی نہیں جب اسے اس طرح کی سعودی عرب کی اس طرح کی ضرورت نہیں رہ جائے گی عرب ممالک کی میڈل اسٹ کے لوگوں کی ایسی ضرورت نہیں رہ جائے گی تو پھر وہ یہ سارے کام کرے گا جیسا کہ جب ضرورت نہیں رہی تو لیبیاؤں کے جو ہے کذافی کے ساتھ اور اس طرح صدام حسین کے ساتھ ان سب طوام لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے تو ابھی نہیں لیکن کبھی اگر نو پیک آیا تو پھر اس کے یہ نتائج ہوں گے فیلحال نو پیک آنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہ میں نے اس لیے بدلا دیا کہ ہمارے ہاں یہ روزانہ نو پیک کی بات کی جاتی تھی دوسرا یہ ہے کہ آپ صرف اس کا ایک بار سے اندازہ لگا رہے کہ تیل کیسے اوپر جاتا ہے کہ ٹرمپ نے کل ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ میں نے حکم دے دیا ہے کہ ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اگر ان کے اوپر کوئی گن وغدہ لگی ہوئی اور وہ ہمارے جہاز کے قریب ہیں تو صرف یہ کہنے سے بھی تیل پر پانچ سے چھے ڈالر بیرل کا فرق آ گیا تھا جو نو پر تھا وہ پندرہ پر چلا گیا تھا صرف اتنا کہنے سے تو اگر ٹرمپ کی ایک ٹویٹ اتنا کام کر سکتی ہے تو آپ سوچیں کہ اگر اتنی بڑی پبندیاں ہو تو پھر کیا حال ہوگا تو آپ سوچیں کہ اگر اتنا کام کر سکتی ہے